حسبی ربی جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نوم محمد صلی اللہ تو میں بہت مشکور و ممنون ہوں حزیرت القرآن قاری عبدالقیوم محمود مقشوندی صاحب کا کہہ انہوں نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں آپ کے سامنے جو ہے اپنا ایک معافی ضمیر بیان کر سکوں جیسے کہ آپ تمام کے علمے ہیں کہ آج کا جو موتو ہے وہ تقابل ادیان کے ایک تعریف ہے جو آپ کے سامنے اس کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں تقابل ادیان ایک تعریف اس کے جو خصوصیات ہیں وہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کر لی ہوگا تو دورانے پروجیکٹر کلاس جو ہے وہ تمام چیز آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گے صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابل ادیان ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو موضوع ہم نے منتخف کیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ کوئی ایک نیا موضوع نہیں ہے جو ہم جس کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں جب ہم اس پر جتنا غور و فکر کریں گے سوچ و بیشار کریں گے تو ہمیں اس بات کا اندادہ ہوگا کہ یہ موضوع ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس وقت دنیا کے اندر جو ہے مختلف تحذیبیں مختلف قومیں مختلف تمدن اور نظریات کے ماننے والے اس دنیا کے اندر بس رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں باقیدہ طور پر موضوع کا آغاز کروں میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے انداغن بتائیں صحیح بتائیں یا غلط بتائیں دہیں آپ اور میں دونوں طلبہ بیٹھے میں سوئے علماء تو ہمارے ایک سرکتاج ہیں میں طالب علیم کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں آپ بھی طالب علیم بیٹھے میں تو سوال کا جواب صحیح ہو یا غلط ہو اس سے ساروکار نہیں آگے بس آپ جواب دیں اس کو آپ سے غرض کیا ہے آپ صرف اس کا جواب دیں وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہے لیکن آپ جواب دیں اس حالے خیال کریں تو آپ کے اندادے کے مطابق اس وقت انداداں دنیا کی آبادی کتنی ہوگی ہے سات ارب کی آبادی ہے سات ارب کے بعد سات خرب کہے رہے ہیں سات خرب جائے وہ بہت زیادہ یعنی کہ تجاوز کی ہے تو سات ارب کی عبادی اور کسی کی دین میں ابادی کے اندادہ کہ کتنی آبادی ہوگی ہے خرب تو خیر نہیں عرب ہے جی ساڑھے چھے عرب ساڑھے چھے عرب کی یعنی کہ عبادی کا ایک اندادہ ہے اور کسی تعلیمی لم number ساڑھے چھے اور ساڑھے چھے اور ساڑھے ارب کی عبادی اس وقت یعنی کہ دنیا کی ہو چکی ہے دو عرب کی عبادی صحیح بہت اچھی بات کیا آپ نے جی 12.5 12.5 12 عرب سے یعنی کہ تجاوز کر گیا اس وقت دنیا کی جو عبادی ہے جو دنیا میں بے شمار ادارے ہیں جو اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں اندازن دنیا کی عبادی کتنی ہے تو اندازن عبادی وہ 7 عرب کی عبادی ہے جب اس ادارے کے ندیک ایک بچہ پیدا ہوا ہے چانے کے اندر کہ جس کے پیدا نہیں سے یہ وہ 7 عرب کا ہنسہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا تو اس ادارے کے طرف سے چائنا کے اس بچے کو جو ہے وہ ایک سارٹیفیکٹ دیا گیا تھا کہ آپ کی پیدا نہیں سے وہ 7 عرب کا جو ایک ہنسہ تھا وہ پورا یعنی کہ ہو گیا تو اس کو ایک سارٹیفیکٹ جاری کیا گیا تھا کہ آپ کی پیدا comforting سے 7 عرب ہو چکے تو اندازن 7 عرب کے عبادی لیکن جو زیادہ سے زیادہ عبادی ہے وہ 7 عرب سے تجاوز اور اس سے زیادہ ہو چکے لیکن سات عرب تو کنفرم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے لئے ایک سوال ہے سوال یہ کہ اس سات عرب کی عبادی میں مسلمان کتنے ہیں اب یہ سوال ہے مسلمانوں کی عبادی کتنی جن کو غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو ان کی عبادی کتنی ہے کتنے ہیں دھائی عرب کی عبادی یعنی مسلمانوں کی تو اس کا مطلب یہ کہ دھائی عرب مسلمانوں کی اور باقی جو سارے غیر مسلمی ہیں صحیح کنفرم ریپورٹ یہ ہے کہ جو اداروں نے مطلب ریسرچ کی ہے کہ مسلمانوں کی جو اس وقت کی موجود آبادی ہے وہ ہے ڈیڑھ عرب کی آبادی کتنی ڈیڑھ عرب کی آبادی ہے اور ساڑھے پانچ عرب کی آبادی کس کی ہو گئی غیر مسلمین کی صحیح تو ڈیڑھ عرب تو ہمیں سمجھنا آئی ہے کہ یہ اللہ کو مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں اور نبیین مانتے اور یہ قیامت کو مانتے اور یہ جنت میں جائیں گے جو ساڑھے پانچ عرب کی آبادی ہے آج ہم ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ساڑھے پانچ عرب کی آبادی میں کون کون سے مدب کے ماننے والے ہیں اور ان کے کیا کیا نظریات ہیں اور جب ایک باحثیت مسلمان ہم جب ان سے رابطہ کریں گے تو ان کو اسلام کی کس طرح دعوت دیں گے تو یہ دنیا کی آبادی ہے جو سات عرب کی ہے لیکن ڈیڑھ عرب مسلمان ان کو ہم نے بھی اس وقت سائٹ پر کر دیا ساڑھے پانچ عرب کی آبادی سے مطلب ہم سمجھے گے یہ نشان دیکھا آپ نے کس پہ لگا ہوتا ہے یہ نشان آئی فون پہ مطلب نشان لگا ہوتا ہے اور آئی فون مطلب لیپ ٹوپ آگئے یہ جس کمپنی کا مالک تھا تو اس کا باپ مسلمان تھا ماں اس کی حیسائی تھی تو باپ کو کوئی اور لڑکی پسند آگئی تو اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر دی اس کو چھوڑ دیئے اس عورت کو اس کو بھی چھوڑ دیئے اس کے بچے کو بھی چھوڑ دیئے تو ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے مذہبی عبادت خانے میں لے کے جاتی تھی جس کی وجہ سے ماں کا مذہب قبول کیا اور ماں ہی کی وجہ سے اس نے اس مذہب کا پرچار کیا جس مذہب سے اس کا تعلق تھا اس مذہب کا اس نے پرچار کیا تو اب یہ دیکھیں گے یہ نشان کس مذہب کا ہے اس کے مطابق کون ساکیدہ ہے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں سب سے پہلے واقعہ آتا ہے تو اس سے اس کا بہت گہرہ تعلق ہے لیکن وہ بندہ اس نشان سے کس مذہب کو یعنی کہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے یہ نشان دیکھا آپ نے یہ وہ طلبہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جن طلبہ کو یعنی کہ جو چشمہ پہنتے ہیں وہ طلبہ جو چشمہ پہنتے ہیں یا جو آنکھوں کی مطلب ڈراؤپس استعمال کرتے ہیں آنکھوں کے ڈراؤپس استعمال کرتے ہیں تو اس ڈراؤپس کے اوپر یا چشمہ جہاں سے مل رہا ہے تو وہاں یہ نشان لگا ہوتا ہے یہ دیکھا آپ نے تو یہ کون سے مذہب کی علامت ہے کس مذہب کو وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے اس آنکھوں کے نشان کے ذریعے سے یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں دنیا کو جس میں تھابا ہو گئے اور چارہ طرف جہے وہ مختلف یعنی کہ مذاہب کے نشانات ہیں جس طرح ایف کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ فوراں اندازہ لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایف کا جو نشان ہے یہ فیس بک کا نشان ہے وارس ایف کا اپنا نشان ہے صحیحاں ہر چیز کا اپنا اپنا ایک لوگو ہے جس لوگوں کے ذریعے سے وہ اس پروڈک کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ جتنے بھی نشانات آ رہے ہیں تو یہ کسی نے کسی مذہب کی علامت ہے اور اس مذہب کی علامت کوئی نہ کوئی عقیدہ کوئی نہ کوئی نظریہ کوئی نہ کوئی تصور پیش کر رہی ہو اس بندے کو جانتے ہیں آپ کون ہے یہ پہلی بردوہ دیکھ رہے ہیں آئین سٹائل لگ رہو گا آئین سٹائل کی طرح لیکن ہے نہیں آئین سٹائل یہ بندہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلیر اچھائی کے معنی میں نہیں جرت کے معنی میں نہیں مطلب اچھائی کے معنی میں نہیں استعمال کر رہا یہ وہ بندہ ہے جس نے جب تک زندہ رہا خدا کے خلاف تحریکے نکالی اس نے روڈ پہ اس نے احتجاج کیا کہ میں کسی خدا ودا کو نہیں مانتا آہ ہسٹری آو ویسٹرن سیولیزیشن آہ ہسٹری آو ویسٹرن فیلوسوفی کے نام سے جس نے مغربی تحذیب پر پوری کتاب لکھی اور بڑے بڑے فلسوفیوں کو اس نے بیان کیا تو یہ وہ بندہ ہے جس کا نام ہے بٹن رسل بٹن رسل اس نے پوری تحریک بنائی تھی اور اس تحریک کے ذریعے سے یہ روڈ پہ آگے اور دنیا کے سامنے اعلان کرتا تھا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا میرا کسی خدا سے تعلق نہیں ہے یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ مذہبی لوگ خدا کو مانتے میرا کسی خدا سے تعلق نہیں ہے یہ بٹن رسل ہے تو آپ اس نکتے کو یاد رکھئے کہ جو ساڑھے پانچ شرف کی عبادی ہے تو ساڑھے پانچ شرف کی عبادی میں ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے اور بلا بلا اظہار کرتا ہے فرانس کے اندر جو ہے وہ ایک فٹبال پہ خدا کا نام لکھا گوڈ لکھا اور دور دراز سے ایک بندہ فٹبالر جو وہ آتا ہے اس کو ایک کیک مارتا ہے فٹبال جو رہے وہ دیوار پار کر کے چلے جاتی ہے تو لکھا بات ہے کہ ہم نے فرانس سے خدا کو باہر نکل دی ہم نے فرانس سے خدا کو باہر نکل دی لیکن کہ جب بھی خدا آئے گا تو وہ رکے گا کہ یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو یہ کام کرو تو ہم لوگ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاند پہ جانا چاہ رہے ہیں اور یہ مدب جوہے وہ ہمیں روک دیتے ہیں بیٹے کے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو یہ خدا کو side-side پہ نکل دا جتنے بھی مدب کے ماننے والے ہیں جب آپ کو بلو خدا کو side پہ کرو تو یہ بندہ بٹر رسل اس نے یہ کہا تا ہے کریں اس سے قطع نظر کہ آپ کو کوئی ثواب ملے گا آپ کو کوئی گناہ ملے گا یہ باتیں چھوڑ دیں میرا مذہب یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے کرو ایدر ہیر اور ہیر آپ یہاں پر اور آخرت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس نے تمام چیزوں کا یعنی کہ انگار کر دی ہے کہ ہم جتنی بھی کام کر رہے ہیں اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا ہمیں نیکی ملے گی ہمیں عجر ملے گا ہم بھوک برداشت کرتے ہیں رمضان میں اس لیے برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ورنہ تو وہاں بریانی بھی رکھی گئی ہے لیکن بریانی اگر افتاری کے بعد ملے گی تو سب کھا لیں گے لیکن افتاری سے پہلے لاکھ اس کو قسمیں دیتا ہے ماں کی قسمیں وہ باپ کی قسمیں وہ کھائے گئی نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے تو وہ کہتا ہے جو کام کرنا ہے کرو اس ثواب کو نکال دو کہ یہاں ملے گا یا آخرت میں ملے گا اس سے کسی عیسائی نے کہا یہ خدا کا تو مانتا نہیں تھا اس سے ایک عیسائی نے کہا کہ بھئی تم عیسائی کیوں نہیں بن جاتے تو اس نے پھر اپنے وہاں امریکہ کی ایک انیورسٹی کے اندر آ کر اس نے ایک لیکچر دیا اور اس نے لیکچر بنوان یہ تھا یہ اس کی کتاب کا نام ہے کبھی موقع ملے تو اس کتاب کو دیکھئے گا اس نے اس کتاب کے اندر خدا کا رد کیا اور جو ہر مذہب کے اندر خدا کا تصور اس کو اس نے رکھ کر دیا تو عیسائی نے کہا تم عیسائی کیوں نہیں بن جاتے اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا تم عیسائی ہونے کی بات کر رہے اس نے کہا میں ایک خدا کو بھی نہیں مانتا اور تم لوگ تین خداوں کو مانتے مجھے تو چڑھی خدا کے نام سے وہ تم خدا کو مان رہے ہو تو اس نے انکار کر دی اور اس کی لیکچر آپ کو نیٹ میں مل جائیں گے کتاب بھی سورت میں ہے Why am I not a Christian اس لیے نہیں ہوں کیونکہ عیسائی جو وہ تین خداوں کو مانتے کہتا ہے مسلمانوں نے بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایک خدا کو مانتے بولتا ہے ہندو ان کے تبارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنے خداوں کو مانتے تو وہ جی چڑ خدا سے تو اس نے خدا کی نام سے اس نے صورت کر دیا یہ یورپ کا ایک فلسفی ہے جون ڈانٹے کے نام سے اس نے کہا تھا Almighty God I am sorry I am now an atheist یہ دیکھ رہا atheist atheist کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے جس کو ہم دہریہ کہتے ہیں atheist A ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ atheist جو خدا کو نہیں مانتا ہے A میٹھا دیں گے atheist اس کا مطلب ہوتا ہے جو خدا کو ماننے والا ہوتا ہے صرف A کا فرق ہے صرف کس کا فرق ہے A کا فرق ہے تو اس نے کہا کہ خدا سے کہہ رہا ہے I am sorry میں معافی چاہتا ہوں کہ میں جو ہے کسی خدا کو نہیں مانتا اور but have you read Nietzsche Nietzsche یہ وہ بند ہے آپ نے سپرمن نے کہا سپرمن کارٹون جو ہے سپرمن کارٹون کا جو تصور فلسفی نے پیش کیا تھا اس کا نام تھا نیچے اس نے کہا تھا انسان کو سپرمن ہونا چاہیے کہ ہر طاقت کو وہ ختم کر دیں اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا اور نیچے وہ تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا اللہ اقبال نے کہا تھا کاش کے نیچے ایک مردہ میں مجھے مل جاتا تو اقبال اس سے بتاتا خدا کیا چیز ہوتی ہے تو اقبال بھی فلسفی یہ بھی فلسفی ہے تو دونوں فلسفی جو ناوہ دلائل کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو اقبال نے کہا یہ بندہ مجھے ملا جی کاش کے مجھے مل جاتا ہے اقبال کے دور میں تھا لیکن یہ بندہ نہیں ملسا تھا تو اس بندہ نے کہا کیا تم نے نیچے کو پڑھا ہے نیچے کون بندہ ہے یہ یورپ کی برطانی یہ جرمنی کا بہت بڑا فلسفی ہے آج بھی یورپ کے مغرب کے لوگ اس کے نظریات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ نیچے جس کی تشویر آپ کے سامنے ہیں ٹائم میکزین میں اس کی ایک کتاب تھی اس پر تفسر آیا تھا Is God Dead اس نے کتاب لکھی تھی Death of God کے نام سے خدا کی موت اس نے کتاب کیا لکھی تھی خدا کی موت جب تک زندہ رہا خدا کے خلاف تیڑی کے نکالی خدا کے خلاف بولتا رہا کہ کوئی خدا خدا نہیں ہے یہ مدھا بھی لوگوں کا ایک مسئلہ ہے جو خدا کو پیش کرتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم درقی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نے اس کتاب کے اندر ثابت کیا کہ خدا مر چکا ہے خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے دیکھر آپ وہ ساڑھے پانچ سرب کے عواجی میں نوٹ کیجئے گا یہ ملیں گے آپ کو یہ معاشرے میں آپ کو اس طرح کی لوگ ملیں گے پاکستان کے حوالے سے مطلب یہ بڑھتی چلی جاری ہے یہ چیزیں بڑھتی چلی جاری ہیں یہ نتشہ دا جیسے نے کہا دا کہ خدا مردہ ہے خدا کو مرہ ہوا رہنا چاہیے کہ خدا مرہ رہے اور ہم نے اس کو قتل کر دی ہے خدا نام کی جو چیز ہم نے اس کو قتل کر دی ہے تو آپ اندازہ لگائیں یہ کس طرح مطلب کیسے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کر رہے ہیں اس بندے کو یانتے ہیں کون آئی ہے یہ بہت بڑا اس وقت یعنی کہ بیچویں صدی کا ایک بہت بڑا یعنی کہ سائنزان ہے اس کا نام ہے سٹیفن ہاکنگ گرینڈ ڈیزائن کے نام سے اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا یہ پوری جو کائنات اس وقت چل رہی ہے صورت نکل رہا ہے چاند نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے تو یہ پورا ڈیزائن ہے جس کی بنیاد پر یہ نظام چل رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے یہ بندہ بھی خدا کا انکاری تھا اور اس نے کہا کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا کا وجود ہے لیکن سائنز نے یہ بات ثابت کر دی کہ خدا کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ریلیونٹ ہو گیا اس کی ضرورت نہیں ہے چاہیے نا اگر ضرورت ہوتی تو ہم خدا کو مانتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے چاہیے نا اس نے اس چیز کا برملہ اظہار کی آخر میں اس کا بیانی ہے پڑھ لیں آئیے میں نیتھیسٹ کہ میں ایک دیریہ ہوں میں خدا کو نہیں مانتا تو اس نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نہیں ہے مطلب یہ ایک لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ جب تم نہیں ہو تو خدا تو ہے نا خدا تو اگل سے لے کے ابت تک نہیں یہ بہت ہی حیران کن جگہ ہے کبھی آپ کا برطانیہ جانا ہو تو آپ اس جگہ کا ایک وزٹ کیجئے گا ایک دورہ کیجئے گا یہ بہت ہی اہم ترین جگہ ہے آپ سن کے حیران ہو جائے گا ہمارے پاؤں سے زمین نکل لے گی یہ کون سی جگہ ہے برطانیہ گنتر ایتھی ایزم ایتھی ایزم کہ خدا کو نہیں مانتے یہاں وہ لوگ جاتے ہیں کہ ہم کسی خدا کی عبادت نہیں کرتے ہم کسی خدا کو نہیں مانتے یہ حیران کون بات ہے یا نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے ہم کسی خدا کو نہیں مانتے یہاں آکے عبادت کرتے اعتراف کرتے کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے ہمارا کسی خدا سے تعلق نہیں ہے برطانیہ کے اندر پوری ایک علاقی ہے گارڈلیس سوسائیٹی کہلاتی ہے وہ پوری معاشرہ ہے پورا معاشرہ ہے وہ کسی خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پورا علاقہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل ہے ہم روٹی کھاتے ہیں ہمیں سب پتا ہے کیسے زندگی گزار رہا ہے تو ہمیں خدا ودا نہیں شاہیے اب ایسے لوگوں کو خدا کا تصور پیش کرنا یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ذمہ داری والا کام ہے ہم آگے چلتے ہیں خدا کی تاریخ یہی ہے کہ خدا عزل سے ابتک لافانی ہے اس کا علم غیر محدود ہے یعنی کہ اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں خدا کی تاریخات کے اعتبارت ہیں یہ آسان قدیمہ کے لوگوں نے تختی یعنی کہ دریافت کی لکڑی کا وہ پتر کے قدوہ یعنی کہ دریافت کی جس کو اسٹیلہ کہتا ہے قدوہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو تحرین لکھی ہوئی ہے وہ عبرانی زبان میں عبرانی زبان جو اس وقت اسرائیل میں بولی جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام جس زبان میں اپنی قوم سے کلام کرتے تھے وہ عبرانی زبان تھی تو عبرانی زبان میں یعنی کہ جو تحرین لکھی ہوئی ہے تو اس میں ان کے خدا کا تصور لکھا ہوئے خدا کا یعنی کہ نام لکھا ہوئے اسٹیلی کہتا ہے اسٹیلی کہتا ہے اسٹیلی اس میں ان کے اسرائیلیوں کا یعنی کہ بانی اسرائیل کے جو خدا ہے اس کا نام لکھا ہوئے آپ تخاصیت میں بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ بانی اسرائیل کے جو خدا ہے اس کو کس نام سے پکارتا بھی میں دکھاتا ہوں اس میں اوپر جو لکھا ہوا یہ عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے اور نیچے جو اس کو انگریزی زبان میں اس کو طلب سے لکھا ہوا پڑھے گئے ایک ایسا ہے Y.H.W.H جس کو یحوی یحویٰ اور جو تفاصیل مختلف یحویٰ کے نام یحویٰ کا مطلب ہوتا ہے اے خدا جو مختلف اس کے قرآت ہے اس میں دیکھئے آپ تفاصیل میں تو یحویٰ یحویٰ اس لیے اس کی مختلف قرآت ہے کیونکہ بڑی اسرائیل کے ندیگ یہ تھا کہ خدا کا نام صرف اور صرف جو نا وہ رب بھی لیں گے اور جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ خدا کا نام پکاریں گے عام بندے کو اجازت نہیں تھی کہ خدا کا نام پکار سکے اسی لیے اس کی مختلف قرآت ہو گئی کہ اس کو پڑھیں گے کیسے تو یحویٰ یحویٰ اب جس طرح پکارا جاتا ہے آج کے دور میں جو پکارا جاتا ہے وہ یحوی جس کو ہم کہہ رہا ہوتے ہیں اس کی ایک اور تیرت کیا ہے یحو یحو نام سے نا یحو ڈاٹ کوم کے نام سے تو یہ بنانے والے جو ہیں وہ اپنے خدا کو پیش کر رہے ہیں یحو کا مطلب کیا ہے ہماری زبان میں یا اللہ یا اے خدا تو جنہوں نے اس کو بنایا ہے تو وہ اپنے خدا کا پرچار کر رہے ہیں سوال یہ آتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین خدا کونسا ہے دنیا کا سب سے قدیم ترین خدا جو ہمیں نظر آئے کہ ہاں یہ دنیا کا قدیم ترین خدا ہے امریکہ کے برکلے میزیم کے اندر یہ ایک مرکی بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو مطلب جو وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین خدا جو ہمیں ملتا ہے زمانہ قدیم میں وہ یہ خدا ہے چاہیے اس کا نام کیا ہے چارجنگ کا یہ لکھ لیے گا لازمی لکھ لیے گا آپ کو تفاصیر میں اور اسلامی تفاصیر میں آپ کو یہ نام بہت زیادہ یعنی کہ کارامت ہوگا آپ کے لیے ایل ایل اس کے نام کیا ہے اس کا ایل مطلب اس خدا کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھے عبرانی زبان آخر میں آتا ہے ایل ایل کہتا ہے خدا کو ایل کسے کہتا ہے خدا کو کہتا ہے تو اب وہ اپنے خدا کو ایل کہہ رہے ہیں انگریزی زبان میں ایل آئی ہے اور یہ ہم عبرانی زبان کے الفاظ جو ہم عام طور پر قرآن پاک میں احادیث میں استعمال کرتے رہے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جبرائیل میکائل اسرافیل اسرائیل جس کو ساموئل کہتا ہے ساموئل انگلیش میں سیمیول کہتا ہے اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے باری سطح فرما مجھے باری سطح فرما اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا تو آپ نے نام کیا رکھ دیا اسماع اسماع کا مطلب ہوتا ہے سن ایل خدا اے خدا میری سن خدا نے ان کی بات سن لی تو بیٹے کا نام کیا رکھ دیا اسماع تو آخر وجہ ایل آرہا ہے ایل کا مطلب خدا اب جبرائیل میکائل اسرافیل ان سب کا مطلب کیا ہے اللہ کا بندہ تو ایل جو ہے وہ خدا کو کہتا ہے بابل کا نام سنو آپ نے بابل بابل جس کو یعنی بیبلون بھی کہا جاتا ہے عراق کا یعنی قدیم طریق شہر تو باب کا مطلب ہوتا دروادہ ایل کا مطلب ہوتا خدا یعنی کہ یہ وہ شہر ہے جہاں خدا کے دروادے سے آپ داخل ہو جائیں گے تو وہ آج بھی اس شہر کا نام ہے بابل تو یہ مطلب ایل استعمال ہو رہا ہے خدا کی جو ہم تقسیمات کرتے ہیں خدا کا جو تصور بڑھتا چلے جا رہا ہے کہ خدا کتنی کتنی صورتوں میں ہیں یہ روم کا ایک بادشاہ ہے جول سیزر کے نام سے اس کو وہ یہ کہتا ہے خدا کے ذات جو ہے وہ اس جول سیزر کے جسم کے اندر داخل ہو گئی ہے حلول کر گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بھی خدا کی ذات ہے یہ بندہ بھی خدا کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ زمانہ قدیم میں یہ تصور تھا کہ خدا انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ خدای کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں یہ رومی تہذیب کے اندر آج بھی یعنی کہ روم کا ایک شہر ہے جو بینس آپ دیکھتے ہیں یہ فیرو جس کو ہم فیرون کہتے ہیں فیرون کا مطلب کیا ہے جی آپ میں سے کون طالب علی میں جو بتائے گا کہ فیرون کا کیا مطلب ہے جی مطلب بادشاہ کو کہتے ہیں اب یہ کون سے بادشاہ کو کہتے ہیں مصر کے بادشاہ مصر کے ہر بادشاہ کو مطلب جو نبا فیرون کہتے ہیں لیکن باد سوال یہ ہے کہ فیرون کی وجہ تصمیح کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے فیرون کو فیرون کیوں کہا جاتا ہے آخر کوئی تو تصور ہوگا کوئی تو نظریہ ہوگا جس کی بنیاد پہ فیرون کو وہ نام دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ ہر بادشاہ کو مطلب فیرون کہہ رہا ہے اسی لئے تفاصیر میں پھر یہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون سا فیرون تھا اور وہ کون سا فیرون تھا جو سمندر کے اندر غرد ہو گیا تھا وہ کون سا فیرون ہے جس کی ممی نکل رہی ہے لاش نکل رہی ہے فیرون تو ہر بادشاہ کو کہتا ہے فیرون کی وجہ تصمیح کیا ہے خدا کی حدوں سے بڑھ جانا ہے کیونکہ وہ خدا کی حدوں سے بڑھ گیا تو اس لئے ہم نے اس کو فیرون کہا دیا اصل میں فیرون قبطی زبان میں جو مصریوں کی زبان ہے قبطی جس کو کپٹیک لینگویج کہتا ہے تو اس زبان میں فیرون اس شخص کو کہتا ہے جو بڑے عالی شان محل میں رہ رہا ہوتا ہے جو بہت ہی عالی شان و بڑے زبردست محل میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو کہتا ہے فیرون کیونکہ مصری لوگ اپنے بادشاہ کا نام نہیں لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی گستاخی کی بات ہے کہ بادشاہ کا نام لے تو وہ کہتا ہے کہ اس عالی شان محل میں رہنے والا شخص تو اس شخص کو جو وہ نام دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں فیرون کہہ رہا ہے تو جو اس محل میں رہ رہا ہے اس کا نام کیا پڑھ گیا فیرون پڑھ گیا کیونکہ وہ بڑے عالی شان میل میں رہ رہا ہے بنگلے میں رہ رہا ہے وہ اس کو بھی مطلب مصری قوم یہ تصور کر دی خدا اس کی ذات میں حلول کر گیا ہے جب ہی اس کے اشارے سے دریہ نیل چل رہا ہے اسی کے اشارے سے دریہ نیل مختلف سمٹوں میں بہر رہا ہے یہ نیپال ابھی بھی اس وقت دنیا میں بستا ہے وہاں کا تصور یہ ہے کہ جب لڑکی جو ہے وہ بلوغت کے منازل تیہ کرتی ہے بلوغت کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو پھر وہ اس طرح ساڑی پنا کے اس کو میک اپ کر کے آرائش زبائش کر کے اس کی ارتی وغیر اتار کے پورے گاؤں کے اندر پورے محلے کے اندر اس کو گھمائے جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے خدا کے بہت زیادہ قریب ہو گئی ہے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہتا ہے کماری کہتا ہے نیپال میں آج بھی یہ رسم یعنی کہ تو سردیاں ہوتی ہیں تو وہ جیسی لڑکی بلوغت کے منازل تیہ کر دی تو اس کو وہ کسی کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے اس کو پھر وہاں سے نہیں نکالتا ہے جب وہ کہتا ہے ہاں میں مکمل طور پر یعنی کہ بلوغت کے منازل تیہ کر چکی ہو اس کے بعد پھر اس کو باہر نکالتا ہے اور پھر اس طرح آرائش زبائش کر کے اس کو پورے محلے میں گماتا ہے یہ ان کے رسم و نیواج ہے عزیر علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے قرآن پاک میں سنا ہے عزیرہ کہا جاتا ہے آج بھی ان کی مقدس کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے تو ان کو خدا کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں آپ کون ہے یہ ہے عیسی علیہ السلام ہے ناؤزباللہ من زالی کرسن عیسائی برادری کے ردیگ جو ہے یہ تصویر جو ہے بہتر عیسی علیہ السلام کی ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف تصویر ہے عیسائی برادری کے اندر سب سے مشہور و معروف تصویر میں جو تصویر ہے وہ ایک تصویر یہ ہے اس میں پورت پیغام ہے یہ ہاتھوں سے یعنی اشارہ کر رہے ہیں دل دیکھیں دل میں مطلب جو لوہے کے مطلب کانٹے دار یعنی کے لوہا ہے وہ دل کو اس نے جگڑا ہوئے دل میں سے آگ نہیں کل رہی ہے یہاں انہوں نے مطلب ایک سلیب کا نشان لگائے ہوئے تو اس میں ایک ایک چیز کا پیغام ہے دل روشن ہے ان کا روشنی نہیں کل رہی ہے تو جب ہم عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس تصویر سے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس تصویر کو دیکھتے ہی ہر عیسائی کا ایمان وہ بڑھ جاتا ہے کہ عیسائی علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ہمارے خاطر اپنی جان کو قربان کر دی ہے ہمارے خاطر وہ مسلو ہو گئے اس تصویر سے آگے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس تصویر کے اندر کیا اہمیت ہے جو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ پیلر دیکھیں آپ نے کہاں دیکھیں آپ نے یہ جی بھول پھولے گورا گبرستان پر دیکھا ہے ایک تو گورا گبرستان پر دیکھ لیا آپ نے مختلف ایمارتیں بنائی جاتی ہیں تو اس پر اس طرح کا پیلر استعمال گیا جاتا ہے دیکھیں آپ نے وہی پیلر دیکھیں اور وہی اس کا یعنی کہ ایک دھانچہ اور اس کا ایک سٹیکچر جو بنائے گا یہ دیکھیں آپ یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے جو تصویر دکھائی تھی یونانی قوم کے لدیگ آج بھی دنیا کا آپ نقشہ دیکھیں گے دنیا کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں شہر نظر آئے گا یونان جہاں سے تعلق جو نا افلاتون، سکرات، بکرات، سکندر آدم ان کا تعلق یہی سے تھا یہ جس مدب کو ماننے والے تھے اس مدب کو یونانی مدب کہتا ہے یونانی مدب جو اس وہاں کے علاقے کا مدب تھا تو یہ ایک عبادت خانہ ہے اس قوم کا جہاں وہ اپنے سب سے بڑے خدا کی عبادت کرنے کے لئے آتے تھے اپنے سب سے بڑا خدا جو ہے اس کی عبادت کرنے کے لئے یہاں آ رہی ہے اس کا عبادت خانہ ہے جہاں اس کی پوجہ کی جاتی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس خدا کو خوش کرنے کے لئے مختلف لوگ جو ہے وہ کھیل کھیلا کرتے تھے کے اندر یعنی کہ آ رہے ہیں وہ میں صرف آپ کے سامنے ایک نام لوں گا پورا یعنی کہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ تو آج تک یعنی کہ چلتے ہیں کہ آ رہے ہیں یہ ہے وہ ان کا سب سے بڑا خدا جس کا نام ہے زیوس سب سے بڑا خدا یونانی تیزیق کا جو خدا ہے وہ ہے زیوس جو ان کا سب سے بڑا خدا ہے لیڈر آف دی آلمپکس گوڈز جو آلمپکس کے جو بڑے بڑے یعنی کہ خدا ہے ان کا یہ سب سے بڑا رہنوما ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روشنی فرام کرتا ہے اور تھنڈر دفان لے کر آتا ہے اور ہیون جنت کا خدا یہی ہے جس کو جنت میں جانا ہوگا وہ اس کی عبادت کرے گا اس کی پوجہ کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا تو یہ ان کا سب سے بڑا یعنی کہ خدا یونانی قوم کا یہ اس دیوتا کی جو ہے وہ بیوی ہے اس کا نام ہے ہیرہ ایک تو ہم نام رکھتے ہیں ہیرہ مطلب ڈائیمنڈ کو کہتا ہے یہ غار ہیرہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ یونانی زبان کے اندر جو اس کا نام ہے وہ کیا ہے ہیرہ یہ اس زیوس جس کا میں نے بتایا اس کی بیوی ہے یہ اس کی خوبی کیا ہے گوڈ ایسس آف گوڈ ایسس جتنی بھی دیویاں ہیں ان تمام دیویوں کی ملکہ ہی ہے اور جو یونانی قوم میں جو لڑکیاں ہیں جو مطلب شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی زیادہ یعنی کہ عبادت کر رہی ہوتی ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے گی تو ہماری شادی جلدی ہو جائے گی تو یہ ان کے ندیگ بہت اہم ترینینی کے دیوی ہے یاد ہے آپ کو کچھ یہ ہر ملک کے اندر ہر چار سال کے بعد کھیلا جاتا ہے تو کس کو خوش کرنے کے لیے کھیلا جاتا ہے یہ جب یونانی قوم اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے مختلف کھیل کھیل رہے ہیں تو آج تک دنیا کے بیشتر ممالک میں ہر چار سال کے بعد جو کھیل کھیلا جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ برابر میں تصویروں میں دیویوں مختلف کھیل نظر آ رہے ہیں جو زیوس نامی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کھیلا جاتا ہے آج بھی کھیلا جاتا ہے نہیں کھیلا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں وہ اسی مذہب کے پرچار کر رہے ہیں اور آج بھی اس مذہب کے ماننے والے اس اکیسی صدی کے اندر بستے ہیں ان میں سے ایک کھیل مطلب یہ بھی ہے اس تصویر میں کتنی مطلب مجسر بنے میں کن کے بتائیں کون بتائے گا کتنے ہیں یہ بہت اہم ترین ہے آپ کو یعنی کے جو ہے نا بہت چی دس تکے نہیں لگائیں نہیں یہ تقریباً نو لڑکی آئی ہیں یہ تصویر بہت زیادہ واضح ہے اس تصویر میں دیکھیں ہر لڑکی کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی مطلب جو نا موسیقی کا آلہ ہے جو موسیقی کے مطلب جو آلات ہیں وہ یعنی استعمال کسی کے ہاتھ میں باسری ہے کسی کے ہاتھ میں پیپر ہے پرچہ ہے جس سے وہ مطلب یہ رومی تحذیب کے اندر یہ نو لڑکیاں ہیں جن کو کینویس کا میوس کہا جاتا ہے ایم یو ایس ای ایس یہ لکھ لیا گا اس کو یہ آگے جا کے آپ کو بہت کام آئے گا یہ جس کے بارے میں آج تک جو نا ایک جملہ کہتا ہے وہ میں جملہ آخر میں بتاؤں گا آپ کو وہ جملہ بھی ہو سکے تو آپ لکھ لیا گا یہ بہت زیادہ اہم ترین ہے یہ نو لڑکیاں ہیں رومی لوگ ان یعنی کی لڑکیوں کی بہت زیادہ یعنی کی تازیم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک لڑکی بھی راضی ہو جائے گی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں پھر موسیقی کے گر سکھائے گی رکس کے گر سکھائے گی یہ شائری شائری ہم پہ یعنی کی شائری کی آمد شروع ہو جائے گی موسیقی کے حوالے سے جس کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں فنون لطیفہ کہتے ہیں آرٹس تو ان تمام کا تعلق جو ہے ان نو لڑکیوں سے ہے جن کا بہت گہرا تعلق ہے اور انہی سے ایک لفظ نکلا ہے جس کو ہم عام طور پر یعنی استعمال بھی کرتے ہیں میزک کا جو لفظ ہے وہ اس کی جو حروف اصلی ہے جو ہے نا حروف اصلی ہے اس کا جو مذر ہے وہ کونسا ہے وہ میزیز ہے کیونکہ موسیقی جب ہوتی تو آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی ہے اس کے ساتھ پھر وہ آزہ یہ رقص کے ذریعے سے آزہ کی شاعری پیش کی جاری ہے اس میں شاعری بھی ہے پھر اس میں جذبات بھی ہے احساسات بھی ہے ان تمام کا تعلق جو ہے نا وہ نو دیویوں سے ہیں نو لڑکیوں سے وہ نو لڑکیاں ملتی ہیں تو اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ گانا ہوتا ہے وہ موسیقی ہوتی ہے وہ شاعری ہوتی ہے تو ان تمام کا تعلق کس سے ہوتا ہے میوزیز سے سہی ہے اور میوزیز کا لفظ کس سے نکلا ہے وہ انہی سے لگ رہے ہیں اسی درہی وہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے کس کی غزہ ہے روح کی غزہ ہے تو یہ ایک جملہ جو آ رہا ہے تو یہ صدیوں پرانا جملہ ہے جو آج تک وہ اس پر قائم ہے کیونکہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے یہ نشان دیکھا آپ نے بہت دیکھا آپ نے یہ کہاں لگا ہوتا ہے نشان یہ ٹی شیٹ پہ لگا ہوتا ہے اور چوتوں پہ لگا ہوتا ہے کیپ کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے بیٹ پہ بھی ہوتا ہے جی کوپی پر بھی لکھا ہوتا ہے اور ہم اکثر و بیشتر کوپی پر نشان لگاتے ہیں تو اس کے لئے ہم الٹا نشان لگاتے تھے یا ڈبل کر دیتے تھے تاکہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہم یہ کرتے ہیں نا اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے یہ لکھ لیں نائک لکھ لیں N I K E بیٹے لگی یہ لکھ لیا آپ نے جس یونانی تحزیب کے ہم بات کر رہے ہیں تو اس تحزیب کے اندر جو ایک دیوی ہے جس کا نام ہے نائک اس دیوی کا نام کیا ہے نائک جب یونانی قوم جنگ پہ جاتی ہے تو فاتح حاصل کرنے کے لئے اس سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہو جائے گی تو ہمیں کامیابی ملے گی اور کامیابی ہمارا قدم چومے گی تو اس کا مطلب کیا ہے اوکی کے رپورٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے اوکی کے رپورٹ ہے بالکل ہمیں کامیابی ملے گی اسی لئے وہ جوتے پہ بلے پہ کامیابی حاصل کرنی چاہئے ہم کہتے ہیں نا کامیابی آپ کے قدم چومے ہیں تو وہ یہ نشان ہے جس سے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی آپ کا مقدر بنیں گے تو یہ یونانی تحزیب میں ان کی دیوی کا نشان ہے جو آج تک یعنی کہ چلتا ہوا آ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ دو سروالا آدمی جو ہے اس کا نام ہے جینوس ایس مٹا کے ایр οائل لگا دیں آپ ایس مٹا کے کیا ہوا جنوری تو یہ جنوری کا جو بہینہ ہے اس کا تعلق اس روم کے یعنی کہ دیوتا سے تعلق ہے جس کا تعلق کیا ہے ہر چیز کو پیدا کرنا ہر چیز کو پیدا کرنا اچھے نصیب کرنا اس سے اس کا تعلق ہے تو یہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے اس طرف بھی دیکھ رہا ہے صحیحنہ آغاز کرنا تو اس سے اس کا تعلق ہے تو روم کے لوگ یونان کے لوگ اس کو بہت زیادہ مان رہے ہوتے ہیں اسی کیلنڈر کو پوری دنیا کے اندر رائچ کیا ہے جنوری کا اس سے تعلق ہوگا ہے فروری کا کسی اور سے تعلق ہے مارچ ایک الگ چیز ہے اپریل مائی جون جولائی اگست یہ سب کو آپ دیکھتے جائیں سب کا الگ الگ تعلق ہے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے کوئی نہ کوئی خدا ہے جس کو بتائے جا رہا ہے یہ دیکھا آپ نے مجسمہ کہاں یہ امریکہ میں بنا فرانس میں تھا یہ فرانس نے اس کو بنایا تھا لیکن اس کو نصب جو ہے امریکہ میں کیا گیا تھا تو یہ فرانس کے لوگ یورپ کے لوگ مغرب کے لوگ جتنے بھی انگریزی ممالک ہیں ان تمام کا تعلق اس سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا نام کیا ہے یہ سٹیچی آب لیبرٹی ہے لیبرٹی کو یاد رکھئے گا لیبرٹی چوک مجھے آج پتہ جلا ہے کہ یہاں پہ کوئی لیبرٹی چوک بھی ہے صحیح ہے نا اس سے میرا تعلق نہیں ہے میں تو آپ کو لفظیں لیبرٹی سے بتا رہا ہوں اسٹیچی آب لیبرٹی ہے اس کا دیکھ لیا آپ نے میں بھی بتاتا ہوں یہ ہے کیا چیز اس کا ہماری زندگی سے کس حد تک گہرا تعلق ہو چاہی ہے یہ تصویر دیکھئے آپ نے اسکول کالیج یونیورسٹی کے طلبہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جب بھی کوئی انگریزی فلم شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ تصویر آتی ہے اس سے پہلے یہ تصویر آ رہی ہوتی ہے نیچے لکھا وہ اس کا نام ہے لیبرہ اس کا نام کیا ہے لیبرہ اسی لیبرہ سے ایک لفظ نکلا لیبرٹی لیبرٹی جو ہے اس کے حرف اصلی ہے کیا ہے لیبرہ تو یہ یونان کی اور رومی تہذیب میں ان کی دیوی ہے جو انسان کو آزادی دلاتی ہے کیا دلاتی ہے آزادی دلاتی ہے تو جس کو آزادی چاہی ہوتی ہے فریڈم چاہی ہوتی ہے تو وہ کس کی زیادہ تاجم کر رہا ہوتا ہے اعترام کر رہا ہوتا ہے لبرال نامی دیوی کی اسی سے جس طبقے کا تعلق ہوتا ہے جس کو ہم کہہ رہا ہوتا ہے یہ لبرال ہیں یہ کیا ہے یہ لبرال ہیں آزاد ہیں ان کا مذہب سے ثقافت سے روایات سے تہذیب تمدن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کیوں کیا کہتا آپ کو لبرال پاکستان کا ایک سیاست دان ہے تو اس کے سابزادہ نے ایک جونلہ گا تھا آئی ایمہ لبرال مسلم آئی ایم آ لیبرل مسلم تو مسلم تو ہوتا ہی تابع دار ہے مسلم کو تو مطبی یہی کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے سورت کر دینا صحیح ہے نا اب وہ کہہ رہا کہ لیبرل اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبرل کے آگے لیبرل ہے مسلم کے آگے مسلم ہے دونوں خوش رہے ہیں کیونکہ اس وقت دنیا کی ساتھ طرف کی عبادی ہے نا تو ایک طرف مسلمانوں کی عبادی ہے تو ایک طرف لیبرل لوگوں کی عبادی ہے تو ہمیں دونوں سے تعلقات بنا کے رکھنا ہے تو یہ لیبرہ دیوی ہے جس کا تعلق کیا ہے تو اسٹیچیو لیبرٹی جو بنائے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آزادی ہے مذہبی آزادی ہے اظہار رائی کی آزادی ہے جو بولنا ہے آپ نے بولے آپ کو بالکل آزاد کیے گئے